ایک معذب اور اچھے اخلاق کا نوجوان تھا وہ قدا کیا تھا اور ہر وہ کام کرنے کا پابند تھا جس سے اللہ خوش ہوتا تھا اس نے یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد ٹیکسی ڈرائیونگ کے طور پر کام کیا اور کیونکہ اسے کوئی سرکاری ملازمت نہیں ملی یہ نوجوان ساحلی شہر میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتا تھا والدہ کی وفات کے بعد اس نے اپنی ماں کا خوب نیک نیتی سے دیکھ بھال کی اور وہ ہر روز اپنی ماں کے ہاتھ چومتا تھا ایک دن مغرب کی آزان سے تھوڑا پہلے گھر لوٹتے ہوئے سمندر کے کنارے اکیلی بیٹھی رو دیوی لڑکی کو دیکھ کر وہ حیران ہوا نوجوان نے اپنی گاڑی روکی اور جیسے ہی وہ لڑکی کے قریب پہنچا تو لڑکی نے خوف زدہ ہو کر چیخ ماری اور اس سے کہا چلے جاؤ یہاں سے میرے پاس مت آنا اور مجھے تکلیف نہ دینا میرے والدین چند منٹ پہلے ہی مجھے یہاں چھوڑ گئے تھے اور میں یہاں اس لیے بیٹھی ہوں کہ شاید وہ مجھے لینے واپس آئیں نوجوان مسلمان عدب سے اٹھا اور اس سے کہا ٹھیک ہے بہن اور جو تمہارے سامنے کھڑا ہو اسے اپنا محرم سمجھو سوائے اس کے جس نے اللہ نے منع کیا ہے میرے ساتھ چلو اور ڈرو نہیں دنیا میں اب بھی اچھائی باقی ہے اور میں آپ کو اس وقت تک آپ کا اکیلہ نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ آپ اپنے گھر والوں کو تلاش نہ کر لیں یا اپنے گھر بحفاظت نہ پہنچ جائیں لڑکی نے اتمنان محسوس کیا اور اس کے ساتھ ٹیکسی میں سوار ہو گئی لڑکی نے اس سے کہا میرے والد اور چچا آج یہاں ویکنڈ گزارنے آئے تھے اور سب گھر والوں نے سرک کے کنارے دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد اپنی اپنی گاڑی لی اور سوار ہو گئے اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ ان کے خاندان کے تمام افراد موجود ہیں کے نہیں لیکن میں ارامگاہ سے جب واپس آئی اور اپنے خاندان کو وہاں موجود نہ پا کر میں تقریباً باغل ہو گئی اور روتے ہوئے سوچا خداہ یہ لوگ کہاں ہیں وہ چلے گئے ہیں جب تک آپ میرے پاس نہ آئے نوجوان نے مسکر آ کر لڑکی سے کہا یقین رکھو اس سفر کے دوران تم اپنے باپ یا چاچا کی گاڑی کو پہچان لوگی اور میں تمہیں تمہارے والدین کے حوالے کر دوں گا اور اگر ایسا نہیں ہوا تو میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں گا نوجوان کی باتوں سے لڑکی کو تسلی ہوئی اور وہ اس کے ساتھ چلی گئی اور وہ اپنے باپ چاچا کی گاڑی دیکھنے کی امید میں سڑک کو دیکھنے لگی اتنے میں غروب آفتاب سے پہلے اسے ایک تیز رفتار کا نظر آئی جو اس کے باپ کی گاڑی سے ملتی جلتی تھی لڑکی نے چاہا کہ کاش یہ اس کے والد کی گاڑی ہو اور واقعی یہ اسی کی گاڑی تھی تو وہ خوشی سے چلائی یہ میرے والد ہیں اس نے گاڑی روکی اس میں ایک آدمی نکلا وہ بیٹی دیکھ کر حواظ باغتہ ہو گیا لڑکی نے اتر کر اپنے والد کو گلے لگا لیا جب وہ اسے دیکھ رہا تھا تو اس سے پوچھ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ برا تو نہیں ہوا ہے وہ ڈرائیور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسکرائی اور کہا ابا ڈرو نہیں اس آدمی کی بدولت میں اچھے ہاتھوں میں تھی باپ نے روتے ہوئے اس بہادر نوجوان کو گلے لگا کر کہا بیٹا اللہ تمہیں خوش رکھے جیسے تم نے میری بیٹی کو بچایا پھر اس کا نام اور فون نمبر لیا اور جلد ملنے کا وعدہ کیا ایک ہفتے بعد لڑکی کے والد نے نوجوان اور اس کے خاندان کو اپنے ایک پروجیکٹ کی کامیابی کے جشن منانے کے لیے ان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے بلایا پھر لڑکی کے والد نے نوجوان کی طرف متوجہ ہو کر اس سے کہا بیٹا آپ نے میری بیٹی کو اس وقت بچایا جب وہ آپ کے لیے اجنبی تھی اور مجھے امید ہے کہ آپ اسے تب بھی بچائیں گے جب وہ آپ کی بیوی بن جائے گی یہ آپ پر منخصر ہے لڑکی کو نوجوان کے ساتھ منگنی کرنے اور اس کی بیوی ہونے پر کوئی اعتراض نہیں تھا نوجوان اس انام کو توقع نہیں کر رہا تھا اس کے علاوہ لڑکی کے والد نے اپنی ایک کمپنی میں ایڈمنیسٹریٹر کے طور پر نوجوان کی تقرری بھی کی جس میں اس کے خاندان کے لیے ایک اپارٹمنٹ دیا گیا تھا جو اس کے اور اس کی بیٹی کے لیے ازواجی گھر تھا نوجوان بہت خوش ہوا اور خدا کے حضور سجدہ زیر ہو کر اس کے شکر ادا کیا اپنی ماں کو گلے لگایا اور اس سے کہا یہ سب آپ کی میرے لیے دعا کی بدولت ہے لڑکی نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے وقل اعملوا فسیرى اللہ عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغیب والشهادت فينبئكم بما كنتم تعملون موسیقی